اپو بھوکتہ ماملوں کے سچے و روحیت کمار سنگھ نے اینڈی ٹی وی کو بتایا کہ نامی گرامی لوگ اور سوشل میڈیا یا ورچول انفلوینسر جو چیزوں کا انمودن یا انڈوسمنٹ کرتے ہیں اس کے ونیمن کے لیے دشا نردیش جاری کیے گئے ہیں اور بھوکتہ سنگچن کانون کے تحت دشا نردیش جاری کیے گئے ہیں غلط طریقے سے سوشل میڈیا پر کاروبار پر لگام بھراما کا بگیاپنوں کی روک کے لیے یہ دشا نردیش ہیں سوشل میڈیا کی ہستیوں کو بتانا ہوگا کہ وہ پیسے لے کر کسی چیز کی تعریف کر رہے ہیں ابھوکتہ کو جانکاری ہونی چاہیے کہ لوگ پیسے لے کر کرتے ہیں وگیاپن کے اندریہ ابھوکتہ سنگچن پرادکرن سی سی پی کے پاس شکایت درج ہوئی تو اس کے پاس کانونی کاروائی کا ادھکار ہوگا دوشی لوگوں پر دس سے پچاس لاکھ روپے کا جرمانہ اور وگیاپن کرنے پر چھے مہینے سے دو سال تک کی پابندی لگ سکتی ہے دوہزار بائیس میں ایک ہزار سات سو کروڑ کا یہ ویپار اگلے دو سال میں دوہزار آٹھ سو کروڑ سے زیادہ کا ہو جائے گا سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر سیلیبرٹیز، سوشل میڈیا انفلوینسرز اور ورچول انفلوینسرز جو ایڈورٹائزنگ کرتے ہیں اس کو ریگولیٹ کرنے کے لیے پہلی بار نئے گائیڈ لائنز کنزومر ایفرس سیکیٹری روہیٹ سنگھ نے جاری کیا ہے پہلا سوال یہ ہے کی کس طرح سے جواب دینی پہے ہوگی کیا مابلن کیا چیلیبرٹی لاؤس موجود ہے دیکھیں یہ جو گائیڈ لائنز ہیں یہ کنزومر پرٹیکشن ایکٹ کے اوورال فریم بار میں جائے گئے ہیں اس کا جو سبھان ہے وہ کی انفیر پینڈی پریکٹس نہیں ہانے چاہیے کوئی بھی گلت طریقے سے کوئی بھی اپار نہیں کر سکتا ہے اسی کے تحت ایک چیز آتی ہے دھامت پگیپن کوئی بھی ٹریڈ جاری نہیں کر سکتا ہے دھامت پگیپن پچھلے کچھ سمیسے کنننشنل میڈیا پہ جیسے نیو سکرین ہے یا تیلویجن چینلز ہیں یا ریڈیو اس پر جہاڑا پریولینٹ ہے پر جیسے جیسے سوشل میڈیا کا پریولینس بڑھ رہا ہے تو بہت سارے لوگ جن کو سوشل میڈیا انفلینسرز بھی کہتے ہیں وہ پیسے لے کر یا کسی انیم مٹیریل کنیکشن کے مادیم سے اس کے انفلوینس میں وہ پروڈک کو انڈورز کرتے ہیں ہم نے کیول یہ کہا ہے کہ جو دراہک ہے کنزیومر اس کو یہ ڈسکلوزر کیا جانا چاہیے کہ یہ جو سیلیبریٹی یا انفلوینسر کوئی پروڈک انڈورز کرتے ہیں انہوں نے کیا یہ پیسے لے کر کیا ہے جیسے ادواروں میں ویژیابن ڈک جاتا ہے کہ یہ ویژیابن ہے یہ سماجہ نہیں ہے اسی کا یہ پیلٹ ہے اسی کا پیلٹ ہے تو اس میں ایک لاکھ سے زیادہ سوشل میڈیا انفلوینسر ہیں آپ نے یہ کہا ہے یعنی یہ بازار بڑا ہو رہا ہے کیا کیا اسسسمنٹ ہے آپ کا یہ ایڈوٹائزن کا بازار کتنا بڑا ہے سوشل میڈیا تو در سم سٹیڈیز فروم تھرڈ پارٹیز کہ در ہزار بائس میں یہ بازار لگتا سترہ سو کروڑ کا تھا اور یہ بڑھ کر اٹھائی سو کروڑ بجائے گا اگلے دو تین ورشوں میں تو اسی لیے والیوم جادہ ہے اور جو کنزیومرز کا بائنگ بیہیوئر انفلوینس کرنے کی پرابیلٹی جادہ ہے اسی لیے سرکار نے گائیڈ لائنز کو لانے کے لیے ہم سے بات کرنے کے لیے شکریہ دلی سے زور پیس کرا دھیمات شکریہ پندرہ سال پرانی تمام سرکاری گاڑیوں کو ایک اپریل سے سکریپ کرنا نیوارے ہوگا کے اندر سے لے کر راج سرکار کے آدھین چلنے والی ان گاڑیوں کو لے کر منترالے نے آدیش جاری کیا ہے ہمارے سنبات عطا پرعمل کمان نے گریٹر نویڈا کے سکریپنگ سنٹر کا جائزہ لیا کہ دلی انسی آر کے جن گاڑیوں کی میاد ختم ہو چکی ہے ان کو کیسے سکریپ کیا جارہا ہے اور قیمت کیسے تیہ ہوتی ہے ساڑک اوم پڑیوہن منترالے کے ایک آدیش کے مطابق جتنی بھی سرکاری گاریاں ہیں چاہے وہ کیندر سرکار کے ادھین ہو یا راج سرکار کے نیروں جنہوں نے پندرہ سال کی میاد پوری کر لی ہے ان کو سکریپ سنٹر جانا پڑے گا اسکریپنگ ہوگی اور یہ آدیش آ گیا ہے لیکن پلحال آپ جس سکریپ سنٹر میں موجود ہیں یہاں پہ بھی گاریاں سکریپ ہوتی ہیں آپ کو نظر آئیں گی یہ دراصل ڈلی اور ان سی آر کو لے کے جو ان جی ٹی کا آدیش ہے کہ دس سال پرانی بیجل والی گاری اور پندرہ سال براری پرانی جو پیٹرول کی گاریاں ہوتی ہیں ان کو آپ سرکو پہ نہیں چلا سکتے ان کو سکریپ کرنا ہوگا اور یہ سکریپ سنٹر گریٹر نویڈا میں ہے جہاں پہ آپ دیکھیں کہ پہلے گاری کے ایک ایک پارٹ کو الگ کیا جاتا ہے یہاں پہ دیکھیں یہ گیٹ جو پیسلا گیٹ ہے اس کو کھولا جا رہا ہے اور اس کے بعد سکریپنگ کے ایک پوری پرکریہ ہوتی ہے انڈراغ تیواری ہمارے ساتھ ہے وہ بھی ہمیں بتائیں گے لیکن یہاں پر آپ دیکھیں کہ گاری کی اس طریقے سے سکریپ ہوتی ہے اور اس کی قیمت جو ہے وہ بھی سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ کیمت کیسے آخرتہ ہوتی ہے یہ گاری جو ہے دھیری دھیری کھول رہی ہے اور کھولنے کے بعد آپ کو دیکھیں گے یہ پورا سکریپ سنٹر اگر آپ دیکھیں یہ اس طریقے سے جو پرانی گاری سکریپ ہوئی ہیں ہماری کمپنی دلی گورنمنٹ سے مانتا پراب کمپنی ہے ہماری کمپنی کا نام ڈالس نیسٹ جن انڈیا پرائیوٹ لیمٹیڈ ہے اور یہ ہم کو دلی سرکار سے مانتا پراب یہ جو گاری کھول رہی ہے یہ پہلے گاری کو ایک ایک کر کے کھولا جاتا ہے پہلے گاری کا پارٹ کو الگ الگ کیا جاتا ہے پیچھے ہماری مسین لگی ہوئے جہاں پہ پارٹ کو باڈی کو اس کو لے جا کے کمپنی کیا جاتا ہے اور پھر اس کمپنی کو بعد میں فرنیش ہوئے جاتا ہے کمپنی شر مصین لگی ہوئی ہے اس کے باڈی پارٹ کو کھول لیتے ہیں دیکھیں اس طریقے سے یہ پارٹ جو ہے یہاں پہ آپ دیکھیں یہ کھولی ہوئی ہے اور اس کو آگے ہم دکھانے کوشش کریں گے کیسے ایک مشین میں اس کو بلکل ایک بندل میں تبدیل کر دیا ہے کیمت کیسے تیہ کرتے ہیں ہم آدمی کو بتانا سکتے ہیں اور کیسے ریٹ چل رہا ہے کیسے کیسے ریٹ لگاتے ہیں سر سکرائپ کے ریٹ کساب سے جیسے سکرائپ کے ریٹ تھوڑا اوپر نیچے ہوتا رہتا ہے اس ساعت سے بلیو سن ہوتا ہے مطلب لوہے کا جو قیمت ہوگا ہاں جی سکرائپ کے لوہے کا الومونیوم ہوگا اس کی قیمت ہاں سر اس کے حساب سے پلاسٹک ہوگا اس کی قیمت جی جی سر اس میں سارے کچھ ہوتے ہیں اور یہاں پہ دیکھئے ان گاڑیوں کی قیمت تھوڑی سی زیادہ مل جاتی ہے جن کے ٹائر وغیرہ ٹھیک ٹھاک ہوتے ہیں یہ ٹائر جو ہے اگر وہ ٹھیک ٹھاک کنڈیشن میں ہے تو اس کی تھوڑی سی قیمت زیادہ مل جاتی کیونکہ اس کو ریسیل کر سکتے ہیں ریسائیکل نہیں ریسیل کر سکتے ہیں ریسیل کر سکتے ہیں اور کل ملا کر پریابرن کے مدی نظر لمبی بحث چل رہی تھی اور اس کی کڑی میں اب یہ کوشش کی جا رہی ہے کہ کیسے جو گاریوں کی بیعاد پوری ہوئی ہے خاص طرح پر لوگوں کے لیے یہ ضرور ہے کہ ان کو تھوڑی سی محلت دی گئی ہے اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ آپ اوثرائز سکرپ سینٹر سے اگر سکرپ کرواتے ہیں گاریوں کو تو آپ کو روڈ ٹیکس میری بیٹ ملتا ہے جب وہ گاری لینے جاتے ہیں تو ایک سرٹیفیکٹ ملتا ہے جسے اس کی قیمت آپ کو تھوڑی سی کم پڑتی ہے تو لوگوں سے بھی یہ اپنی ضرور کر رہا ہے بار بار منترالے کہ وہ آگے بڑھ کر رہا ہے اگر ان کی گاری کی محاد پوری ہو گئی لیکن فیلحال اس کی شروعات سرکاری گاریوں سے کی گئی ہے جس میں ڈیفینس کی گاریوں جو اسپیشل پروجیکٹ میں لگی ہوں ان کو فیلحال چھوٹ ہے گریٹ اینویڈا سے پیری ملکمار این دیو بین دیام